بیسٹ پیجنز ان پارک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام محسن نکفی ہے اور پیچھے آپ کو یہ میرا بریڈنگ سیٹ اپ نظر آ رہا ہوگا اس میں سے آج میں ایک جوڑا سیلیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں جس کا آپ کو شوق کروایا جائے اور میں سوچ رہا ہوں کہ کون سا آپ کو ایسا پرندہ میں دکھاؤں جس کا میں خود بھی شوق کرلوں اور آپ سب دوستوں کا بھی شوق ہو جائے اب یہاں پہ بہت سارے پڑے ہوں میں یہ اوپر کھڑا ہوا ہے نظر آ رہا ہے بلکل یہ سیدھا نار کھڑا ہوا ہے یہ میں اسے بانکہ اس کا نام رکھا ہوا ہے یہ چندہ خانی کبوتر ہے یہ انڈیا کا بڑی قدیم نسل ہے چندہ خانی یہ وہیں پہ جس طرح میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ انڈیا میں بھی اسازہ کرام ہے جو سینئر ہیں بزرگ اسازہ کرام ہے ان کا یہ کہنا ہے آن ریکارڈ ہے کہ یہ ایران سے کبوتر آئے تھے اور پھر یہاں پہ یہ چلیں یہ کبوتر ہے یہ چندہ خانی اس کا دیکھیں ماتھا بھی تھوڑا سا بلکل یہ کھڑا ہوا ہے ایک سیدھا کھڑا ہوا ہے بلکل میں خوشش کرتا ہوں یہ پکڑا جائے یا یہ اصل میں ان کی اپنی بھی پروازیں بہت زبردست ہیں اور پھر یہ کراس ان کو جن میں بھی دے دیا جائے نا اگر بٹیروں میں ان کا کراس کر دیا جائے تو یہ بہت غزب کے بچے یہ نکالتے ہیں اور وہ سمجھ لیں کہ علی والے بچے بان جاتے ہیں اور میرے خیال میں علی والوں کی جو بیس ہے وہ بٹیرے اور یہی کبوتر ہیں لیکن یہ سینئر اسازہ کرامی بتا سکتے ہیں یہ دیکھیں نا اس کی چونچ اگر دیکھی جائے تو اس کی چونچ بھی اسی طرح جیسی علی والوں کی ہوتی ہے یا بٹیروں کی ہوتی ہے یہ جس طرح خجور سوکی ہوئی ہوتی ہے نا چوہارہ اس کلر کی ہے چوہارے کے رانگ کی اور ماتھا بھی اس کا سفیاد ہے آنکھیں بھی نیلی ہیں یہ بٹیروں میں ہوتی ہیں چونچ بھی اس کی دیکھیں وہ علی والوں میں ہوتی ہیں یہ آنکھ ہیں چونچ بھی اس کی بلکل علی والوں کی ہی طرح چونچ ہے میں اب اس کو کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح پکڑ ہوں میں یہ کوشش کرتا ہوں جی آپ وہ اور دکھائیں نہیں پکڑا گیا جی نکل گیا وہ اس کو اصل میں شک پڑ چکا تھا کہ اس کو پکڑا جائے گا اس کے اوپر ہملا ہونے والا کبوتر بڑا ایک سمیدار جانور ہے مزاج سمجھتا ہے یہ شکل بھی پہچاند ہے مالک کی اور یہ موڑ بھی سمجھتا ہے تو پہلے نہیں وہ یہاں سے ہلا لیکن جب اس سے پتا چلا ہے کہ مجھے یہ پکڑنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے وہ اوڑ کے اوپر وہ دیوار کے ساتھ چمڑ گیا ہے اب وہ نیچے نہیں آ رہا اس سے پتا ہے کہ میں ہی نشانا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں جی سے کسی طرح پکڑ لیا جائے یہ کیونکہ میرا اپنا بھی دلچار ہے کہ اس کا شوق کیا جائے یہ بڑے عرصے سے اس پرندے کو میں نے پکڑ کے نہیں دیکھا تھا تو آج اس کا میں خود بھی شوق کروں گا جی یہ میں نے پکڑ لیا جی یہ پرندے دیکھیں یہ اے جی چندہ کھانی پرندہ اس کا سائز بہت زبردست ہے یہ آجیں باہری کرسی پہ بیٹھ کے تو بڑی تسلی کے ساتھ اس کا کرتے ہیں شوق کیونکہ میں بھی دیکھتا ہوں اسے یہ جس جگہ پہ بیٹھتے ہیں اپنی جگہ پر ہی اس کا شوق کرتے ہیں یہ آجیں جی یہ بڑی نیاب نسل ہے اس کے میں پپٹھے بھی ہیں میں بھی لگا لیتا ہوں آپ کو بھی شوق کرواتے ہیں جی آجیں یہ ذرا یہ دیکھیں جی اس کا سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں اس کا سار کتنا بڑا ہے بہت بڑا سار ہے اس کا یہ آنکھ دیکھیں اس کی بڑا سار زوم کریں گی یہ دیکھیں آنکھ بھی اس کی بلکل جو ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے آپ کو ذرہ دار بلکہ یہ جالی دار اسے آنکھ آ سکتے ہیں ہم رنگ اس کا نیل ہے آپ وڑا زوم آٹ کریں ہم جی یہ دیکھیں جی سار اس کا دیکھیں بہت بڑا سار ہے ما شاءاللہ یہ جی دو کبوتروں جتنا سار ہے اور یہ پرانی نسلیں ہیں جی ان سے واقعی یہ نسلیں بنانے والے کبوتر ہیں ان سے بہت سی نسلیں لیئے ہوں گی جو سمجھدار لوگ ہیں جو سمجھنے والے ہیں کبوتر کو میں تو اپنے آپ کو بھی طالب علمی سمجھتا ہوں اسے کہاں کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے یا ان سے کون کون سی نسلیں تیار ہو چکی ہوگی آپ کسی اور نام سے مارے سامنے ہوں گی تو یہ دیکھیں جی اس کا اب یہ دیکھیں اوپر کتنا آنکھیں اندر ہیں اوپر جس طرح ہماری ہوتی ہیں نا بھمیں جسے کہتے ہیں پنجابی میں پروٹے کہتے ہیں یہ اوپر اس کا دیکھیں شیڈ بنا ہوا ہے اس طرح یہ اتنا عام کبوتر کا نہیں ہوتا ہے پلکیں اس کی بلکل اوپن دندانے بنے ہوئے ہیں بڑی نفیس پلکیں حالانکہ یہ بڑا کبوتر ہے چار پانچ سال کا ہو چکا ہو گیا یہ بچے میں نے لیے تھے جی تو اس کے یہ دیکھیں سائز اس کا دیکھیں بہت بڑی سائز کا ماشاءاللہ اب دیکھیں یہ اب جو سازہ کرام ان کبوتروں کو سمجھتے ہیں یا جو کبوتر پر ہوئے دیکھیں اس کا سائز دیکھیں اگر اس کی گردن آگے کی جائے تو یہ پورا کونی تک آجتا ہے ہڈیس کی جی چار انگلی سے زیادہ ہڈی ہے بلکل جی یہ پانچ انگلی سے بھی زیادہ ہے جی پانچ انگلی سے بھی چونچ باہر نکلی رہی ہے اس کی تھوڑی سی اور یہ کمان کی طرح ہڈی اندر آ رہی ہے اندر کو جا رہی ہے جوڑ اس کا کھل ہے پنجے آپ کو دکھاتے ہیں کھلے جوڑ کا کبوتر ہے جی پنجے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اپنے قد کے حساب سے اس کے پنجے بھی اسی طرح چوڑے پنجے ہیں مضبوط پنجے ہیں ناخن اس کے وہ ہی ہیں جس طرح چونچ کا کلر ہے وہ سیم ٹو سیم ناخن کا رنگ ہے اور دیکھتے ہیں جی یہ اس کی دوم دیکھیں پروں سے بھری ہوئی دوم میں یہ یہ جی میرے اب بڑے کبوتروں میں آگیا ہے بڑے عرصے بعد پکڑا اسے تو مزا آ رہا یہ پورا آت میں نہیں آ رہا کبوتر فرندہ جو ہے دونوں آتوں سے پکڑنا پا رہا ہے آگے سے دیکھیں چھوڑا ہے کیسے وہ پیچھے سے یہ بالکل آ رہا ہے بریگ دیکھیں جی یہ اس طرف سے دکھاتے ہیں جی پار اس کو پکڑا ہی نہیں کبھی یہ دیکھیں یہ پار آتا ہے علی والوں میں یہ والا جس کے اوپر میں رنگوٹھا ہے یہ علی والوں میں پار آتا ہے جی اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کس طرح کے نا علی والے ان میں کہیں نہ کہیں چندہ خانی کا یا بانکہ کہہ لیں اسے چندہ خانی میں کہتا ہوں اسے ان کا عمل دخل ہے یہ پار آتا ہے جی اس میں یہ تینوں پار اس کے جو ہیں تقریباً برابر ہیں یہ دیکھیں یہ بہت پیارا اس کی شیپ بہت پیاری ہے جی پاروں کی یہ بھگ لیں اس کی ساری کی ساری اوپر ہیں اس کے میں پاس پٹھے بھی تھے اچھا جی یہ جوڑا ہے اس کی فی میل اندر ہے تو وہ بھی اسی بلڈ لائن کی ہے یہ دیکھیں اس کا سارا جو باڈی سٹرکٹر دیکھیں یہ ہلکی ہلکی یہ آئی ہے جسم کے اوپر بھی اس کے کانٹے بھی ڈال رہے ہیں اس کو یہ اس کی یہ جو روئیں بھی بال ٹائپ کے جو رو یہ چھوٹے چھوٹے بال ٹائپ کے پار بھی اس کے دیکھیں نکلے ہیں باہر اس سے دوب نہیں ملی دو تین سال سے جب کہ یہ آیا ہے نیچے یہ اب اس کا اس کے نیچے بچہ ہے ایک پل گیا ہوئے باہر آ گیا بچہ اب ہنڈے نہیں ہے اب میرا خیال ہے کہ جوڑا توڑ کے اس کو نا زیادہ نہیں تو تھوڑے دن کے لیے میں اس کو چھوٹے پر چھوڑوں نہیں جی میں نے تو یہ چندہ خانی کبوتر دیکھ کے انجوائے کیا ہے تو اس کی آنکھ ایک دفعہ اور دکھا دیں جی سر جو ہے اس کا یہ یہ دیکھیں جی اس کی اور اس کا میں آدھی علی والوں میں نہیں اوپر سارا چہرہ دکھا ہے یہ دیکھیں بڑا سار ہے اس کا یہ دیکھیں میری پوری انگلی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہو گا کتنا بڑا سار ہے اس کا سائل یہ لیں جی یہ اس کی یہ دیکھیں دھوم میں بھی پا رہے گا یہ دیکھیں ایسا پار آتے ہیں علی والے کو یہ لاسدار پار جو ہیں یہ جی میرا خیال اب یقین میں بدل رہا ہے آج میں نے اس ٹینگل سے دیکھا ہے ہے کہ علی والوں میں اسے یہی بلڈ لین جو ہے ہے کیونکہ مشابہت ہے بڑے قریب قریب ہیں علی والے بھی دیکھیں اس کے بھی تو میرا دل چاہ رہا ہے آج کے اس کے ساتھ کو علی والی فی میر لگا دی جائے وہ میں اس کا یہ دیکھتے ہیں جوڑا اس کو بھی تو میں چھوڑتا ہوں چھتے اس کے بعد اس کے ساتھ علی والی کو لگاتے ہیں فی میر لیں جی مجھے تو بڑا مزہ آیا یہ دیکھ کے فرندے کا شوق کر کے ملائمیت اس کی زبردست ہے اور اس کا ڈریکٹ نہیں میں نے بچہ اڑایا اس کا ایک پٹھا ہے وہ ایک بچہ اس کا ٹیڈی کے ساتھ اڑا تھا بہت لمبی پرواز ہیں اور اوپر ٹیڈی کے ساتھ اڑا تھا ایک اس کا اڑا تھا بٹھیری کبوتری کے ساتھ اس کا پٹھے کا پٹھا اور میں اوپر چھتے بیٹھتا تھا شام کو جب یہ اڑے ہوتے تھے تو اس کا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے بچوں کا کہ بس آگئے ہیں بیٹھ جائیں گے پندرہ مینٹ میں بیس مینٹ میں لیکن پھر ہوتا یہ تھا کہ وہ اندھیرہ ہو جاتا تھا پھر اندھیرے میں آ کے اندھیرے میں وہ چھتے پہ کسی نہ کسی طرح ٹینکی سے تکرا کے یا کس طرح کریش لینڈنگ کرتے تھے اندھیرے میں بیٹھتے تھے اس کے بچے جو ہیں بٹیری کے ساتھ تو رات نہیں رہے اس کے بچے بیٹھ جاتے تھے اندھیرے میں بھی کم لائٹ میں بھی پھر جو ہے میں نے انہیں کی وجہ سے میں نے وہ کیونکہ یہ محسوس ہوتا تھا جی بس آ رہے ہیں آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں وہ پھر ازانے شروع ہو جاتی تھی پھر اندھیرہ ہو جاتا تھا پھر یہ ان کی کریش لینڈنگ کی وجہ سے پھر میں نے خودوں کے اندر جو ہے وہ بلب لگوائے کہ تاکہ روشنی جو ہے دیکھ کے آ سکیں تو پھر احتیاط شروع کر دی اس کا آہ آپ کو شوق کروایا جی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ آپ کو اور کسی نہ کسی اچھی جو نسل کا شوق پھر آئیں گے اب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ کیا ہر ہوتا ہے